ایک آئل لگاتی ہوں میں کوکنٹ آئل کری لیوز میتھی سیبز ایک چھوٹا لیوز مادری جیسے بال ہمیشہ سے سب کے فیوریٹ رہے تھے لیکن ایسا کیا یہ یوز کرتی تھی جن سے ان کے بال اتنے خوبصورت اتنے پیارے اتنے گھنے تھے آج وہی آپ لوگوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہری ایسے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ویڈیو شیئر کیے ہیں بہت سارے آئل میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھائے ہیں بہت سارے کنڈیشنر بنانا سکھائے ہیں اور ہی ڈائی بنانا سکھائے ہیں لیکن یہاں پہ آج ہم بات مادری جی کی بات کر لیتی ہے کہ ہم سب ان کو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بال اتنے ہیوی ہیں لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بھی بتایا ہے جیسے کہ آپ نے سٹارٹ پہ دیکھا ہے کہ وہ کیا یوز کرتی تھی کون سا آئل یوز کرتی تھی تو آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور اپنے بالوں پہ لگانا ہے خیر اس طرح کے بہت سارے آئل میں نے اوریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں لیکن آج اگین کرتی ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ کڑی لیو میں نے لے لیئے اچھا کڑی لیوز آپ نے لے لینے ہے فریش اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے سکپ کر دیں آپ ڈرائے والے لے لیں اس لیے آپ کو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں اگر آپ نے ون ویک کے لیے اس آئل کو بنا کے رکھنا ہے تو اس حساب سے آپ لے لیجئے گا میں نے ایک ہی بار لگانے کے لیے کیونکہ میرے تھوڑے سے بال ہیوی ہیں بڑے ہیں تو میں نے اس لیے ایک ہی دفعہ لگانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس حساب سے انگریڈینٹ سارے ایڈ کی ہیں تو آپ چاہیں تو آپ ون ویک کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا کیونکہ میں آئل بہت زیادہ اپنے بالوں کو کرتی ہوں تو میں نے اپنے بالوں کے لیے یہ والا آئل بنایا ہے تو بہت ہی زبردستی یہ آئل ہے اس طرح کے آئل میں نے پہلے بھی بہت زیادہ یوز کرتی بھی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں لیکن آج مادری جی کا جو آئل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کڑی لیوز آپ نے لے لینے ہیں تقریباً اپنے حساب سے لے لی جئے گا جتنے آپ اگر میری طرح کا آئل آپ نے بنانا ہے جتنا میں بنا رہی ہوں تو اس حساب سے آپ لے لی جئے گا تو یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کا میں نے ہاف حصہ جو ہے وہ لے لی ہے ساتھ میں یہ کڑی پتے ہیں جو کہ میں نے دھوکے اور اچھے سے ڈرائی کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور یہی آپ نے اتنے سے ایڈ کرنے ہیں اگر ہاف پیاس لینا ہے آپ نے میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کو میں نے کٹ لیا اور ہاف جو ہے وہ رکھ لی ہے اچھا جی یہاں پر اتنے میں نے کڑی پتے لے لیے اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہم بنائیں گے بہت زبردست ہیر آئل جو کہ ہمارے بالوں کو بہت زبردست کرے گا لمبا کرے گا گھنا کرے گا بہت زیادہ مضبوط کرے گا اچھا جی یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں میتھی دانے جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ پر بھی دکھائے ہیں ہمارے بالوں کو لمبا کرتا ہے گھنا کرتا ہے ہمارے بالوں میں جتنی بھی پرابلم ہے ہتم کرتا ہے اور ساتھ ہمارے بالوں جتنے بھی وائٹ ہو چکے ان کو بھی کور کرتا ہے ایسا ایسا اگر آپ میتھی دانہ لگانا سٹارٹ کر دیں گے وائٹ ہیئر جو ہیں آپ کے وہ بھی ختم ہوں گے کوئی سب ہی آپ نے پین رکھ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ کڑی پتے جو میں نے لے لیے تھے ان کو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ہمارا آئل بننے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا جو کہ بہت زبردست بنے گا اور آپ کے بالوں کو اتنی زبردست گروہ دے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریمیڈی شیئر کی ہے اچھا جی کڑی پتے میں نے ایڈ کر دیئے پیاز ایڈ کر دیئے اور میتھی دانہ ایڈ کر دیئے اچھا بہت سارے لوگ اس کو میتھرے بولتے ہیں میں اس کو میتھی دانہ ہی بولتی ہوں لیکن آپ سب لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ یہ میتھرے ہیں اچھا جی میتھرے ہیں یہ میتھی دانہ جو بھی ہے آپ لوگوں کو پکچر میں نظر آ رہا ہے تو آج مادری جی نے بھی اپنی ویڈیوز میں میتھی دانہ ہی بولا تو میں نے سوچا چلے میں تو بالکل صحیح بولتی ہوں اچھا ان تینوں چیزوں کو میں نے پین میں ڈال کے جھولا میں نے آن کر دیئے اور اب اس کو دو سے تین دفعہ ہلائیں گے ہلانے کے بعد اپنا فیوریٹ آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکونٹ آئل جو کہ میرے بالوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور بال گرتے بھی ہیں تو یہ لگایا کریں اگر آپ کے بال بے جان ہو چکے ہیں یہ والا آئل بنا کے آپ لگائیں آپ کے بال اتنے خوبصورت سٹریٹ اور ساتھ ساتھ آپ کے بال گھنے ہوں گے ملائم ہوں گے اچھا میں نے اس کے اندر کوکونٹ آئل اتنا شامل کیا کہ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے پک جائیں means کہ اس کا اثر نکل جائے اس آئل کے اندر تقریبا کہلیں ہاف کب جتنا ہے اگر سپون کے حساب سے آپ دیکھیں تو پندرہ ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اب چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہیں اور تو میں نے اس کے اندر پکانی تھی تو مجھے لگا تھوڑا سا کم ہے تو میں نے اس کے اندر اور ایڈ کر دیا means کہ پندرہ ٹیبل سپون جو کہلے آئل تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اب ان ساری چیزیں کو بہت اچھے سے پکائیں گے اسی آئل کے اندر ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوکونٹ آئل آپ کے گرتے بالوں کو روکنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور آگے اس کے اندر میں ایک اور آئل ایڈ کروں گی جو کہ میں لازمی کرتی ہوں ایڈ کوئی بھی میں ریمڈی بناتی ہوں مسترڈ آئل سرسوں کا جو آئل ہے وہ لازمی میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ سرسوں جو ہے ہمارے بالوں کے لیے جو ہمارے بالوں پہ بند جڑے ہیں ان کو کھولتا ہے ہمارے بالوں کے لیے اتنا زبردست ہے کہ جہاں سے ہمارے بال نکلنی رہے وہ والا اگر آپ یہ والا سرسوں کا آئل لگائیں گے اس کی مساج کریں گے کیسے اپنے بالوں کو نیچے کی طرف کر کے اپنے سر کو نیچے کی طرف کر کے پھر آپ نے اپنے بالوں کی مساج کرنی ہے اور اسی آئل سے یہاں کوئی سا بھی آئل آپ یوز کرتی ہیں تو مساج آپ نے ایسے کرنی ہے تو جتنا آپ کو لگے کہ سرسوں کا آئل اس کے اندر ایڈ کرنے ہے تقریباً 5 ٹیبل سپونس کے اندر آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے میں نے بھی تقریباً مجھے اتنا ہی آئیل چلی جس سے ساری چیزیں جو اچھے سے پک جائیں اور ان کا سارا اثر نکل جائیں جو بندہ کوکنگ کرتا اس کو آئیڈیا تو ہے یہ اچھا جی بہت اچھے سے اس کو مکس کریں گے تب تک آپ جلدی جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے ہم اپنے لئے ٹائم نہیں نکالتے لیکن دیکھیں انڈینز ایکٹر پاکستانی ایکٹر جتنے بھی ہیں اپنے لئے ٹائم نکالتے ہیں ہوم میڈ چیزیں یوز کرتے ہیں اگر اب بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آیا تو پھر کب آئے گا آپ اپنے لئے ٹائم نکالا کریں ہوم میڈ ریمیڈیز یوز کیا کریں اس کے بہت عبردر سی ریزلٹ ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے سنا مادری جی نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ میں جیسے کہ ہم اپنے بالوں کو ڈائی کرتے ہیں ڈائی کرتے ہیں کلر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں میں اپنے بالوں پر یہ والا آئل لازمی لگاتی ہوں آپ لازم اس ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو یقین آئے اچھے سے میں نے اس آئل کو پکا لیا مجھے لگا کہ جتنا میں نے آئل اس کے اندر ایڈ کیا تھا اس کا ہاف رہ گیا ہے ساری چیزیں پک گئیں تو میں نے اس کو اتار لیا تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کر لیا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسی آئل کو اسی چیزوں کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں میں نے اس کو چھوڑا تو تھا لیکن پندہ بیس منٹ کے لیے وہ تھنڈا ہو گیا تو بس میں نے اس کو سٹین کر لیا تو بس آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور جھٹ پٹ سے یہ آئل بن کے ریڈی ہے آپ نہانے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اپنے بالوں کو لگا لیں اچھے سے آپ نے آگے کی طرف بال کر کے اچھے سے آپ نے مساج کرنی ہے اپنے بالوں کو اتنی پیاری خوشبو آئے گی کوئی بھی آپ کہیں گے کہ سمیل آئے گی پیاس کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا میں یہاں پہ جیسے کہ وارٹی کا شیمپو یوز کرتی ہوں تو میں تھوڑا سا اس کے اندر یہ والا کوکونٹ آئل جو ہے لازمی اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ میں اپنے بالوں کو اس کا ٹچ لازمی دیتی ہوں میں یہ یوز کرتی ہوں شیمپو کنڈیشنر تو پھر میں اس کا آئل جو ہے وہ بھی یوز کرتی ہوں اچھا جی کوکونٹ آئل اور وارٹی کا کا آئل اور سرسوں کا آئل یہ تینوں آپ میں لازمیس کے اندر نہیں ایڈ کرنے آپ چاہیں تو کوکونٹ آئل سے بھی بنا سکتے ہیں خالی صرف جیسے مادوی جی نے بنایا آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں یہ کہ جیسے میں اپنے بالوں کو لگاتی میں اسے حسابسس کے اندر تھوڑا سا یہ والا آئل جو ہے اور سرسوں کا آئل یوز کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں only صرف کوکونٹ آئل کے ساتھ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی جب آپ اپنے بالوں کو لگائیں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اور آپ مجھے لازمی کومنٹس کریں گے آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ پھر میرا دل کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی لازمی اس کو یوز کیجئے گا ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسن ملیں گے تو آپ ضرور لگائیے گا پھر مجھے اچھے سا کومنٹس کر کے مجھے بتائیے گا تو یہ آئل آپ نے اپنے سر پہ لگانا ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں دیکھ کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کیمیکل فری ہے تو اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے لازمی چینل پہ سبسکرائب کر کے وزٹ کیجئے گا بہت ساری آپ کو ریمیڈیز ملیں گی اللہ حافظ